رائے عبداللہ بھٹی شہید الماروف دلہ بھٹی خطہ پنجاب کا ایک عظیم ثبوت اور جرت و بہادری کا استعارہ تھا جسے پنجابیوں نے اپنی یادوں میں زندہ رکھا ہوا ہے ساندربار سے تعلق رکھنے والا دلہ بھٹی اہد اکبری کا بہت پڑا باغی تھا جس نے مقامی قبائل کے غیور نوجوانوں کے ساتھ مل کر اکبر بادشاہ کے لشکر کے خلاف گوریلا جنگ لڑی وہ شاہی افواج سے خوراک اور نکتی چھین کر مقامی عبادی کے غربہ میں تقسیم کرتا تھا اسے اپنے دور میں ایک زندہ ہیرو کا درجہ حاصل تھا اسی لئے مقامی لوگ شاعروں نے بھی اس کے زندگی میں ہی اسے اپنے گیتوں کا موضوع بنایا دلہ بھٹی جسے پنجاب کا روبن ہوت بھی کہا جاتا ہے وہ ساندربھٹی کا پوتا اور فرید بھٹی کا بیٹا تھا مغل شہنشاہ ہمائیوں کے بعد جب اکبر بادشاہ نے تقس سنبھالا تو باغیوں کا قلعہ کمہ کرنے کی ٹھان دی ساندر کے علاقے میں مغلوں کے سب سے بڑے دشمن فرید اور ساندربھٹی تھے لہٰذا ان دونوں کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی کیونکہ انہوں نے اکبر کے دینِ الٰہی کو تسلیم نہیں کیا تھا اور نہ ہی دونوں مغلوں کو حکمران تسلیم کرتے تھے بڑے ہونے پر ماں نے دلہ بھٹی کو باپ دادا کی موت کا بتایا تو دلے نے قسم کھائی کہ وہ اکبر کو زندہ نہیں چھوڑے گا اس نے مغلیہ حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خراج دینا بھی بند کر دیا اس طوران دلے نے ایک چھوٹی سی فوج تیار کی اور اکبر کے حامی عمرہ اور زمیداروں کے گھروں پر ڈاکے ڈالنا اور ان کو لوٹنا شروع کر دیا دلے کی ریشہ دوانیوں کے سبب مغلوں کو اپنا دار الحکومت لاہور لانا پڑا دلے بھٹی کا خاص نشانہ مختلف حکمرانوں کی جانب سے اکبر کو بھیجے جانے والی ڈاک اور اکبر کی جانب سے ان کو بھیجے جانے والے تحفے تحایت تھے آئے دن کی لوٹ مار سے تنگ آ کر اکبر بادشاہ نے اپنے دو جرنیل دلے بھٹی کو قابو کرنے کے لیے روانہ کیے مرزا علاؤدین اور مرزا زیاؤدین کی قیادت میں بارہ ہزار کے لگ بھگ فوجیوں پر مشمل لشکر دلہ کے گاؤں پہنچا مغل فوج نے بہت کوشش کی کہ دلے کو گرفتار کر لے مگر دلہ بھٹی اکبر کے حامی عمرہ سے لوٹ مار کر کے رقم غربہ میں تقسیم کر دیتا تھا یا غریب بچوں کی شادیاں کروا دیتا تھا اس لئے مقامی عبادی نے دلے بھٹی کا ساتھ دیا بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر دلہ بھٹی زندہ نہ ملے تو اسے مردہ پکڑ کر لائے جائے اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو گھر کی خواتین کو دربار میں پیش کیا جائے جب دلہ نہیں مل سکا تو دلے الہی کے حکم کی تعمیر میں سپاہی گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر چل پڑے دلے کو معلوم پڑا تو اس نے پلٹ کر مغل فوج پر حملہ کیا اور گھمسان کا رن پڑا سپاہ پٹ گئی اور مغل جرنیلوں نے دلے کی ماں سے پناہ ترب کی ماں نے دودھ کی بتیظہاروں کا واسطہ دے کر دلے کو روک لیا مغلیہ فوج کی ناکام واپسی کے کچھ عرصے بعد مغلوں نے سولہ کی شرائط تیع کرنے کے لیے دلے کو اپنا مہمان بنا کر دھوکے سے گرفتار کر لیا کچھ دن شاہی کلے میں قید رکھنے کے بعد دلے کو تھانا خوتوالی کے سامنے نقاس منڈی میں پھانسی دے دی گئی پنجاب کے اس خوریت پسند کی نماز جنازہ مشہور صوفی بزرگ مادھولال حسین نے پڑھائی دلہ بھٹی آج بھی پنجاب کے عوام کے دلوں میں زندہ ہے اور وہ اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا